جی شکریہ میں اس وقت شہرائے درستور پر موجود ہوں اور یہاں پر آپوزیشن جماعتوں کے قائدین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اس وقت مسلم لیگ نون کے خواجہ ساتھ رفیق میں ساتھ موجود ہے ہم ان سے بات کریں گے اور جانا چاہیں گے کہ سر یہ بتائیے گا کہ دو ہزار چودہ سے یہ کیس چل رہا ہے لیکن ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں آیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی میں نے بھی اسی سوال کا جواب دیا ہے ایک ہی وجہ ہے کہ امران خان صاحب جو ہیں انہیں پیٹنا اس کیا جا رہا ہے اور یہ ان کی جو سرپرستی ہے یہ آج نہیں شروع ہوئی دو ہزار چودہ سے جاری ہے اور ان کو اس قوم پر ایک منصوبے کے تحت مسلط کیا گیا ہے یہ الگ بات ہے کہ مسلط کرنے کے بعد اب سب پشتا رہے ہیں کہ یہ کیا چیز لے آئے ہیں اور وہ جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں یہ کیا صغات جو ہے پاکستانیوں کو مل گئی ہے کیونکہ انہوں نے تو تباہی پھیلا دی ہے پاکستان کے ارشوے میں فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرنا ہی پڑے گا سر یہ بتائیے گا ابھی تک اس کیس کا فیصلہ ہمیں دیکھا ہے کہ نہیں آیا لیکن آپ کے دور حکومت میں بھی پانچ سال تک یہ کیس زیرے رتوا رہا ہے تو تب بھی اس کا فیصلہ نہیں آیا تھا نہیں پانچ سال نہیں ہے چھ سال تو ٹوٹل ہوئے ہیں اڈائیس سال ہوئے ہیں ہم حکومت سے نکل گئے ہوئے ہیں اور عملا تو ہمیں حکومت سے دوہزار سترہ کے آخر میں نکال دیا گیا تھا پھر تو ایک پروکسی رہ گئی تھی باقی تو جو میں نے کہا اتنا کافی ہے اس کا مطلب سب کو سمجھ آئے گا سر بہت شکریہ آپ کا بلکل خوادہ سال رفیق کا یہ کہنا ہے کہ جو انہوں نے سمجھایا ہے کہ لادلے کو ایک یہاں پر ان کے سنوں پر مسلط کر دیا گیا ہے تو اتنا کہہ دینا ان کے لیے کافی ہے اب تک کے لیے تاہی میرا چینل زیکنی انفرٹینمنٹ دیکھتے رہیے لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا